سوبے کے مکھیا یوگے اتنات ان دنوں فل آکشن میں ہیں اور ہو کیوں نا جس طرح سے راجم ناگرکتہ سنشودن قانون اور نارسی کو لے کر دنگائیوں نے بوال کیا اس پر سرکار کا آکشن لازمی بھی ہے ناگرکتہ سنشودن قانون اور نارسی کو لے کر بوال کے بعد سرکار لگاتار اپدرویوں اور دنگائیوں کے خلاف کاروائی بھی کر رہی ہے ایک ریپورٹ دیکھئے اپدرویوں پر یوگی ہوئے سخت بوالیوں کے حوصلے ہوئے پست دنگائیوں کو نہیں بخشے گی یوگی سرکار دینا ہوگا ہر نقصان کا حساب مکھے منتری پت کی شبت لیتے ہی یوگی آدیتناتھ نے سبھی کو چہتاونی دی تھی کہ سوبے میں اراجکتہ اور اپراد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور جو کوئی بھی اس میں شامل پایا جائے گا اس پر کڑی کاروائی کی جائے گی اسی کڑی میں دیش میں ناگرکتہ سنشودن قانون اور نارسی کو لے کر پھیلے بوال کے بیج یوپی میں اپدراو اور اراجکتہ پھیلانے والوں پر سیم یوگی سخت ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ راجی میں ہوئے بوال کے بعد یوگی سرکار لگاتار اپدراویوں پر کاروائی کر رہی ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آنکڑوں پر کہ راجی کے کون کون سے زلوں میں یوگی سرکار نے کیا کیا کاروائی کی ہے پردیش بھر میں اب تک 1113 اپدراوی گرفتار کیے جا چکے ہیں سوپے میں اب تک 327 موقت میں درج ہوئے ہیں پورے ماملے میں 5558 لوگوں پر نیرودھات مک کاروائی کی گئی ہے راجدھانی لکھناؤں میں زلہ پروشاسن نے 82 لوگوں کو نوٹس بھیجا ہے بجنور میں تین پردشنکاریوں پر 25000 کا انام گھوشت کیا گیا ہے فیروز آباد پولیس نے بھی دنگائیوں کے فوٹو جاری کیے ہیں پیلی بھیت میں 300 سے زیادہ لوگوں کے خلاف FIR درز ہوئی ہے سنبھل میں آگزنی اور توڑ پور پر 26 اپدراویوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں سہارنپور میں 1600 لوگوں پر کیس درج کیا گیا ہے رامپور میں 28 اپدراویوں کو نوٹس بھیج کر 15 لاکھ کا جرمانہ ادا کرنے کو کہا گیا ہے میرٹ میں بھی دو پردبندیت سنگٹھنوں کے سمرتھک گرفتار ہوئے ہیں حال ہی میں ہوئی UP کی بیٹھا کے بعد کیابیٹ منتری شری کاند شرما نے کہا تھا کہ بوال کاٹنے والوں کو چنہت کیا جا رہا ہے اور اپدراو کرنے والوں پر یوگی سرکار سخت کاروائی کرے گی دیکھئے سب کا ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے سی سیٹیو کی پھوٹیج بھی ہے جن جن لوگوں نے بوال کاٹ رہا ہے سب کو چنہت کیا جا رہا ہے اور سب کو چنہت کر کے ان کے خلاف سخت کاروائی سرکار کرے گی وہی CAA اور NRC پر پھیلے بوال کے ماملے میں UP BJP پردیش ادھیکش سوطانتر دیو سنگھ نے سیدھے سیدھے ویپکش پر نشانہ سادھا اور نیوز ون انڈیا سے خاص باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ ویپکشی دل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور جنتہ کے بیچ افواہ پھیلائے جا رہا ہے NRC کا لوگ غلط پرچات پر سار کر رہے ہیں CAA اب قانون بن چکا ہے جو بنگلہ دیش پاکستان افغانستان سے جو گریب ایسے سوشت بنچت اور عیسائی پارسی سکھ بہت جین جو لوگ اتپیڑن کا سکار ہوئے ہیں جو دیش میں آئے ہیں ایسے لوگوں کو سممان دلانے کے لیے بھی لیں سوبے میں یوگی سرکار کے اس ایکشن کے پاس سے دنگائیوں میں ہر کمپ مچا ہوا ہے کیونکہ راجی سرکار دنگائیوں اور اپدرویوں کے خلاف نہ صرف کاروائی کر رہی ہے بلکہ توڑ پھور اور آرکجنی میں ہوئے نقصان کی بھرپائی بھی سرکار انہی اپدرویوں سے کرے گی صاف ہے کہ راجی میں بوال کرنے والوں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں جو اپدروی ہیں جنہوں نے پتھراؤ کیا تھا ان سے اب ساروزینک اور نیجی سمپتیوں کو ہوئے نقصان کی بھرپائی بھی ہوگی جس کو لے کر جلہ پرساسند اور پولیس کی طرف سے سمبندھت اپدرویوں کو نوٹس دیے جا رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کیے اپدرویوں کا پیسہ جمع کریں اب نشچت ہے جس کے بعد اپدرویوں کو ایک کٹھور سنگدیس یوگی سرکار کی طرف سے جائے گا کہ بھوش میں اس طریقے کی گھٹنا کرنے سے پہلے سو بار جرور سوچیں گے نیوز ون انڈیا کے لیے ہر دوئی سے ابنو دیویدی کے ساتھ ایس کے باج پہی لکھناو